ٹی وی نائن ڈیجیٹل شرنارتھی ہیں یہ کس ملک میں جا سکتے ہیں کہاں رہ سکتے ہیں کونسا ملک کیا کہتا ہے رفیوجیز کے بارے میں ان کے نیم قائد قانون کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یو این کا یعنی سینک تراشتر کا کیا پاکش ہے یہ جو افغانستان سے نکلیں گے رفیوجیز جو شرنارتھی ہوں گے دوسرے دیشوں میں وہ کس دیش میں جا کر آخرکار شرن لیں گے بھارت کا اس کو لے کر کیا رخ ہے بھارت میں کتنے شرنارتھی آ سکتے ہیں بھارت افغانستان کی شرنارتھیوں کو لے کر کیا یہ سب میں آج آپ کو وستار سے بتانے کی کوشش کروں گی تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے شرنارثی ہیں UNHCR کے مطابق 8 کروڑ 24 لاکھ شرنارثی ہیں اس وقت دنیا میں اور ان میں سے 2 کروڑ 64 لاکھ ہیں جو دوسرے دیشوں میں رہ رہے ہیں یعنی یہ آنکڑا UNHCR کے پاس موجود ہے 2 کروڑ 64 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو شرنارثی کے روپ میں جن کے پاس شرنارثی کارڈ ہے جو UNHCR کے طرف سے جاری کیا جاتا ہے اس کارڈ کو لے کر 2 کروڑ 64 لاکھ لوگ الگ الگ دیشوں میں رہ رہے ہیں اب افغانستان کی اگر بات کریں تو افغانستان سے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ باہر نکلے ہیں اور UN کا ایک آکڑا ابھی جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق ان کی ایک سٹاڈی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس سال کے انتھ تک لگ بھگ 5 لاکھ لوگ افغانستان سے باہر نکلیں گے افغانستان چھوڑ کر باہر جائیں گے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ 35 لاکھ لوگ افغانستان میں اس وقت ایسے ہیں جو افغانستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں خود کو افغانستان میں سرکشت محسوس نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی آنے والے سامنے میں شرناردھی کی کیاٹیگری میں آ سکتے ہیں 35 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو افغانستان سے باہر جانا چاہتے ہیں 5 لاکھ UN کے مطابق اس سال کے انتھ تک افغانستان سے باہر چلے جائیں گے اور 26 لاکھ ایسے افغانی ہیں جو اس سمیں الگ الگ دیشوں میں شرناردھی کے روپ میں رہ رہے ہیں شرناردھی کی پریبھاشا کیا ہے UN کے مطابق کوئی بھی وقتی اگر ہنسا کی وجہ سے کسی دربھابنا کی وجہ سے یدھو کی وجہ سے اگر اپنے دیش کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوتا ہے اور کسی دوسرے دیش میں جا کر شرن لینے کے لیے مجبور ہے تو اسے شرناردھی مانا جاتا ہے افغانستان کے ایسے 26 لاکھ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی شرن لیے ہوئے ہیں الگ الگ دیشوں میں لیکن جو ہم آکڑا آپ کو بتا رہے ہیں شرناردھیوں کا اگر اس کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ افغانستان سے بھی زیادہ شرناردھی سیریا سے باہر نکلے ہیں 67 لاکھ لوگ ہیں سیریا کے جو شرناردھی کے روپ میں الگ الگ دیشوں میں گئے ہیں سیریا سے باہر نکلے ہیں اور 26 لاکھ افغانستان کے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اور یہ جو پورا آکڑا ہے بڑا آکڑا دو کروڑ چونسٹ لاکھ کا اس میں پانچ دیش ہیں ایسے جہاں سے جو شرنارٹی نکلے ہیں وہ 68% ہیں یعنی دنیا بھر میں جو شرنارٹی ہیں اس کا 68% صرف ان پانچ دیشوں سے آتا ہے جس میں سیریا ہے، افغانستان ہے، جس میں وینیزویلا ہے، ساؤت سنان ہے اور میانمار ہے یعنی یہاں سے اتنی بڑی سنکھیاں میں ریفیوجی نکلے ہیں کی وہی 68% ہیں، پوری دنیا کی جو ریفیوجی سٹیٹس ہے اس سمیے اس میں لیکن سب سے زیادہ ریفیوجی کس دیش سے باہر گئے ہیں اور کس دیش کے لوگوں نے سب سے زیادہ شرن لی ہے، اگر اس کی اگر ہم بات کرو کس دیش میں سب سے زیادہ شرنارٹی رہتے ہیں تو اس آکڑے کو اگر دیکھیں تو ترکی میں سب سے زیادہ شرنارٹی ہیں 37 لاکھ شرنارٹی ہیں جو ترکی میں رہ رہے ہیں کولمبیا میں 17 لاکھ شرنارٹی ہیں پاکستان میں چودہ لاکھ شرنارتی ہیں جو رہتے ہیں یوگانڈا میں چودہ لاکھ رہتے ہیں اور جرمنی میں بارہ لاکھ شرنارتی ہیں جو وہاں رہتے ہیں اگر افغانستان کی بات کی جائے تو چودہ اگرس تب جب کی طالبان نے قبضہ کیا افغانستان پر پوری طرح سے اس کے بعد سے ابھی تک امریکہ جب باہر نکل کر گیا تب تک اکتیس اگرس تک امریکہ نے جو آنکڑا سامنے رکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو ایویکویٹ کیا افغانستان سے اور یہ جو ایویکویشن ہوا اس میں صرف پانچ ہزار امریکی تھے اس میں کچھ اور لوگ ایسے تھے جن کے پاس ڈول پاسپورٹ تھا یعنی امریکی اور افغانی پاسپورٹ ان کے پاس تھا تو ایک لاکھ تیس ہزار جن لوگوں کو امریکہ نے ایویکویٹ کیا ان میں پانچ ہزار امریکی ہیں کچھ اور سنکھیا ہے ان لوگوں کی جن کے پاس دونوں نیشنالٹی ہیں باقی سب افغانی ہیں جنہیں وہ باہر لے کر گئے ہیں اور برٹن نے جو آنکڑا جاری کیا ہے اس میں برٹن نے کہا ہے کہ انہوں نے پندرہ ہزار لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے ان میں آٹھ ہزار افغانی ہیں جنہیں انہوں نے ایویکویٹ کیا اس کے علاوہ اور دوسرے دیش ہیں جیسے سپین، جرمنی، قطر اور ازبیکستان ان دیشوں نے بھی شرناردیوں کو اپنے اپنے دیش میں لیا ہے ان کو ایویکویٹ کرایا ہے تو اتنی بڑی سنکھیا میں شرناردیوں کو یا افغانیوں کو افغانستان سے باہر نکالا گیا ہے لیکن افغانستان کے لوگوں نے الگ الگ دیشوں میں شرن لی ہے جو ابھی سنکھیا الگ بک چھبیس لاکھ لوگوں کی وہ الگ الگ دیشوں میں موجود ہیں اس کا بھی آنکڑا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے زیادہ جو افغانستان کے شرناردی ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں چودہ لاکھ پچاس ہزار افغانی پاکستان میں موجود ہیں اس کے علاوہ ایران میں 7,80,000 افغانی موجود ہیں جرمنی میں 1,81,100 افغانی موجود ہیں ترکی میں 1,29,300 آسٹریہ میں 46,600 فرانس میں 45,100 گریس میں 41,300 سویڈن میں 31,300 سویڈلین میں 15,400 بھارت میں 15,100 افغانی شرناردی موجود ہیں اٹلی میں 13,400 بھارت میں 12,600 آسٹریلیا میں 12,400 بیلجیم میں 8,900 اور انڈونیشیا میں 7,600 افغانی شرناردی اس وقت موجود ہیں اور جب یہ ایک کرائسس پیدا ہوا افغانستان میں اس سمیں بھی ایسے تمام افغانی ہیں جنہوں نے الگ الگ دیشوں میں اپنے لیے اپلیکیشن دائر کی تھی کیونکہ وہ ان دیشوں میں شرن چاہتے تھے اور اس میں سب سے بڑی سنکھیاں ترکی کی ہے ترکی میں سب سے زیادہ افغانیوں نے اپلیکیشن اپنی لگائی تھی وہاں پر شرن لینے کے لیے اور یہ ایک بڑا آنکڑا ہے لگ بگ 1,25,000 افغانیوں نے ترکی جانے کے لیے اپنی اپلیکیشن لگائی تھی اور جرمنی جانے کے لیے 33,000 نے اور ساتھی گریس میں جانے کے لیے 20,000 افغانیوں نے اپنی اپلیکیشن لگائی تھی اور اس کے بعد افغانستان میں یہ حالات تیزی سے بدلے ہیں یہ اس سمیہ تک کا سٹیٹس ہے تب جب کی افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی لیکن ابھی کیا سٹیٹس ہے کون سا دیش کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے شرناردیوں کو اپنے آل لے سکتے ہیں اگر ایران کی بات کریں جس کی سیما لگتی ہے افغانستان کے ساتھ انہوں نے اپنے تین پروونس میں سپیشل ایمجنسی ٹینس لگائے ہیں اور وہاں پر وہ افغانی ریفیوجیز کو آنے دے رہے ہیں پاکستان میں ہزاروں ریفیوجی گئے ہیں لیکن اب پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ اب ہم اور زیادہ ریفیوجیوں کو نہیں لیں گے تو وہ سیدھے طور پر نہیں جانے دے رہے ہیں اس کے علاوہ تجھیکستان میں لگ بھگ افغان سینہ کے یا عام افغانی وہاں گئے ہیں اور لگ بھگ ایک لاکھ کی سنکھیہ بتائی جارہے ہیں کہ وہاں پر لوگ پہنچے ہیں ازبیکستان میں ڈیڑھ ہزار افغانی پہنچ گئے ہیں شرن کے لیے اور ازبیکستان نے اپنی سیماوں کو سیل کر دیا ہے اور وہ اور افغانیوں کو اپنے آنے نہیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ برٹن نے کہا ہے کہ وہ بیس ہزار افغانیوں کو لے گا کانیڈا نے کہا ہے کہ وہ بیس ہزار افغانیوں کو شرن دیں گے آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ تین ہزار لوگوں کو سپیشل ویزا پامچ دیں گے یوگانڈا نے کہا ہے کہ وہ دو ہزار لوگوں کو اپنے دیش میں شرن دیں گے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دس ہزار لوگوں کو شرن دے گا اور EU یعنی یورپین یونین نے اس سال کے شروعات کے ٹین مہینے میں لگ بگ سات ہزار افغانیوں کو اپنے ہاں دیش میں آنے کی اجازت دی تھی لیکن اب یورپین یونین کا پکش یہ ہے کہ وہ اور زیادہ افغانیوں کو اپنے دیش میں آنے دینا نہیں چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کی دراصل بھارت کا کیا پکش ہے 1991 کا جو شرناتیوں کا کنونشن ہے اسے بھارت نے سائن نہیں کیا ہے 1967 میں جو بنا تھا Refugee Status Protocol اسے بھی بھارت نے سائن نہیں کیا ہے تو بھارت ان دونوں پروٹوکالز کا حصہ نہیں ہے لیکن بھارت نے ای ویزا کی نئی کیاٹیگری شروع کی ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بھارت آ سکتے ہیں اپلیکیشن پروسس کو اور فاسٹ ٹریک کیا ہے اگر افغانی بھارت آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور چھے مہینے کا ای ویزا بھی دیا ہے افغانیوں کو تاکہ وہ افغانستان سے بھارت آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اس روپ میں ضرور بھارت افغانستان سے لوگوں کو بھارت میں آنے دے گا طالبان کے جو چیف نگوشیٹر ہیں شیر محمد عباس تکرزی جو قطر میں موجود تھے انہوں نے حالانکہ یہ ضرور کہا ہے کہ ہم افغانستان سے جو لوگ بھار جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر ویلیڈ دوکیمنٹ ہیں بہار جانے کے لیے کسی ویپار کے لیے کسی کام کے لیے ویزا دوکیمنٹ ہیں یا ٹرابل دوکیمنٹ ہیں تو ہم انہیں جانے دیں گے چاہے وہ امریکی ہوں کسی اور دیش کی ناغرک ہو یا افغانی ہو لیکن اگر ویلیڈ دوکیمنٹ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے اور اگر آپ شرنار تھی ہیں تو آپ کے پاس valid documents travel کے شاید نہیں ہوں گے کیونکہ شرنار تھی تو ایک دیش سے بس دوسرے دیش کی سیما کو cross کر کر چلے جاتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے travel documents نہیں ہوں گے ویزا documents نہیں ہوں گے جو کہ افغانستان میں طالبان اس وقت کہہ رہا ہے تو یہ ستی ہے اس وقت طالبان سے نکلے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فلال میرے ساتھ آج اتنا ہے